ایکٹیوٹی نظر آرہی ہے ہم اس وقت موجود ہیں این اے ٹو ہنڈرڈ سکھر ون میں یہاں پہ تقریباً چھبیس امیدوار اس وقت میدان میں ہیں جن میں نرمان اسلام شیخ پیپلز پارٹی سے ہیں گوہر خوصو تحریک انصاف انتخابی نشان ریکٹ پر یہ الیکشن لڑے ہیں محمد سجاد ایم ڈیو ایم سے عبدالقادر کافلیک سے ساجد صاحب ٹی ایل پی سے ہزبولہ جاکھرو جماعت اسلامی کے ہیں جو اہم علاقے ہیں اس میں نیا سکھر مینسپل کمیٹی سکھر مینسپل کمیٹی روڑی اس کے علاوہ ذریعہ سن کا علاقہ اور دیگر علاقے شامل ہیں سن کی ڈیماغرفی الیکشن کے حوالے سے بھی فرق ہے اور یہاں کے مسائل بہت زیادہ ہیں ہم جانتے ہیں ان کمپیرزن ٹو پنجاب سن کے ایڈوکیشن سسٹم ہیل سسٹم میں بہت زیادہ کمپیرزن ہوتا ہے پیپلز پارٹی اس بات کی دعویدار ہے کہ پچھلے کچھ سالوں میں انہوں نے یہاں پہ بہت زیادہ کام کروایا ہے لیکن بہرحال ابھی بہت زیادہ کام ہونے والا بھی موجود ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بڑے لمبے اسس سے پیپلز پارٹی یہاں پہ رول کر رہی ہے اور اس سیلیکشن میں بھی بڑی حد تک پیپلز پارٹی کو آپ سن سے فیورٹ ضرور کہہ سکتے ہیں دوسری جو ماتلی میدان میں ہیں وہ بھی اپنی کوشش کر رہے ہیں ہم کچھ لوگوں سے باگ کرتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ سیلیکشن میں وہ کیا سوچ رہے ہیں میں جاں پر کھڑی ہوئی ہوں اس کی فکر پیچھے ایک جو پولٹیکل پارٹی ہے اس کا آفیس ہے وہاں پہ آپ کو ایکٹیوٹی نظر آ رہی ہے رونک ہے اس وقت رات کافی لیٹ ہو چکے ہیں بارش بھی ہو رہی ہے موسم خوشگوار ہے بہت زیادہ تھینڈا نہیں ہے ایسے میں ہم نے لوگوں سے بات کہنا کہ سوچا ہے سلام علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا عبد الرامان عبد الرامان صاحب آپ تکھر کے رینے والے ہیں جی جی اچھا کس کو بوٹ آ رہی ہے موانٹ ایر کو لگا گا ایر آتھا ہوتا ہوتا لگایا بھائی ہے بہت زیادہ کیا بات پسند آپ کو بیس پارٹی کیا ہرگال پسند ہر بات پسند ہے ہمیشہ بھی پسند آپ کو بیس پارٹی کو بھائی ہے جی جی خدا سون ہو رہا آپ کے لاتے تھے آپ کے لاتے تھے ہم نے بندے خوند ہیں اچھا ٹھیک ہے سلام علیکم بازک سلام کیا نام ہے آپ پیاز خان کیا کرتے ہیں پیاز خان میں کچھ نہیں کرتا نفکشہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں کچھ نہیں ہے دھونے پیپلز پالدینے سندھ میں بیروزکار کر دیا ہے اچھا انشاءاللہ ستارے بوتل کو دیں گے ستارے بوتل کو دیں گے ستارے بوتل بوتل یہ موبین جاتو ہی کہا ہے اچھا یہ دیدار جاتو ہی جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ ان کو ہی دیں گے آپ نے یہاں پہ پہلے تو باہر پر پیپلز پارٹی جیتی ہے انشاءاللہ اس بار آرے گی انشاءاللہ کس پرے کسے خرائیں گے کیا ستارے اس دفعہ ہمارا سادیتاد ہوا ہے جی وائے اور جماعت اسلامی اور جی دی کے ساتھ ٹھیک ہے انشاءاللہ اور وہ سب آپ کو سپورٹ کرے انشاءاللہ سپورٹ کر رہے ہیں جی اسلام علیکم والکلسلام میڈم کیا نام ہے آپ کا ڈاکٹر عبدالمی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب کس کو ووڈ ڈالی گے پاکستان پوپلز پارٹی کو پاکستان پوپلز پارٹی کو پہلی بھی ڈالا ہے بلکل کیا وجہ ہے کہ پوپلز پارٹی یہاں گئے حالکہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں اپنے کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے مگر اس کے باوجود پوپلز پارٹی کو لوگ کیوں وہ دیکھیں پوپلز پارٹی نے ہیلتھ کیر سسٹم پر بہت کام کیا ہے اچھا کیا کام کیا ہے ہیلتھ کیر سسٹم میں آپ دیکھیں نائی سی ویڈی زندہ ایگزمپل پورے پاکستان کی لئے آپ کے ادھر پروینسز سے بھی جو پیشن ساتھ ہیں یہاں پر ایڈمیٹ ہوتے ہیں ان کے جنہ خرچہ بھی سندھ گورنمنٹ جنہو بیار کرتی ہے ایس آئیو ڈی بھی بڑا پروجیکٹ سندھ یونیسٹی کا سی ہے سندھ گورنمنٹ کا وہ بھی جو نا پوپلز پارٹی کے جو نا گفٹیں ہمارے لیے اور بھی سارے نمبر آف جو نا پروجیکٹ سے خاص پر پوپلز پارٹی نے لاؤنچ کیا اندہ لیڈرشپ آف چیئرمن براول بٹر زیادہ آپ تو از ایڈا ڈاکٹر زیادہ ہیلتھ سسٹم پر بتا سکتے جو نیا منشورہ ہے اس میں بھی انہوں نے ہیلتھ پر بات کی آپ نے دیکھ رہا ہے بلکل بلکل میڈم بلکل ایوین آپ ایڈوکیشن سیکٹر سیکٹر میں بھی جو نا ابھی بہت کام ہو آئی اس میں جو نا پی ایس ٹی جی ایس ٹی کتنے جابس ہوئے سب کے سب میرٹ پہ ہوئے ہیں ایوین لیکچرشپ کالے سائٹ پہ بھی ہوئے ہیں وہ سب کے سب میرٹ پہ ہوئے ہیں سب اس کے سروں السلام علیکم السلام علیکم والیکم سلام راجہ خانکو رائی اچھا ووٹ کس کو ڈالنا ہے ہیدار صاحب کو ہیدار صاحب آزاد کھڑے ہوئے ہیں وہ جی نہیں نہیں جی ڈی اے میں ہیں جی ڈی اے میں ہیں اچھا کوئی بات بتائیں یہاں کے مسئلے کیا ہیں سکر میں یہاں بدمنی آئے کرپشن آئے سب کچھ ہے جو بھی برای ہے دنیا میں وہ ہیدار سکر میں ہے اچھا لیکن پیپلز پارٹی سے مقابلہ سخت ہے آپ کا سخت کیوں ہیں ہماری جیت ہے کیسے کیونکہ ان سے لوگ سارے نفرت کر رہے ہیں وہ ہم سارے نفرت کر رہے ہیں سلام علیکم وآلیکم السلام کیا نام ہے آپ کا اللہ ورہ وسلم اچھا کیا کرتی کیا ہے آپ جی میں پرائیوٹ جاپ ہوئے ہیں پرائیوٹ جاپ کرتے ہیں ووٹ ڈالیں گے انشاءاللہ ڈالیں گے کس کو ووٹ ڈالیں اور کیوں ڈالیں ہم آزاد امیدوار مبین امان جتوئی کو ووٹ ڈالیں گے اور جی ڈی اے کے ہمایتی آفتہ دیدار امن جتوئی کو ووٹ ڈالیں گے سکھر میں اچھا کیا سمجھتے ہیں آپ کیا مسئلہ کیا ہے سب سے بڑا سکھر کا سکھر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہم دریائے سندھ کے کنارے پہ رہتے ہیں مگر یہاں پہ پانی کے سہولت ابھی تک محسر نہیں ہے ساف پانی نہیں ہے ساف پانی نہیں ہے یہاں پہ پانی گندہ پانی پلایا جاتا ہے عوام کو جو ہے نا آج تک ساف پانی نہیں دیا گیا ہے سلام آپ کا کیا نام ہے سراج جتوئی اچھا آپ کیا ہے کس کو ووٹ ڈالنے جانے ہیں مبین فان جتوئی کوئی اچھا آپ بھی ازاد امیدوار کے ہم کیوں کیونکہ آفس کے سامنے موجود ہیں تو ان کے ووٹس ہمیں مل رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں آپ تک گھر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بڑا مسئلہ ہے روز روزتے نہیں ہیں لائڈ نہیں ہیں پانی کے سہولت نہیں ہے ادھر کسی کوئی خاص گندہ پانی آتا ہے پینے کے لئے صحیح پانی نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم سلام کیا نام ہے آپ کا رزوان رزوان کس کو ووٹ ڈالنے گے میرا وہ انٹ مبین جتوئی کے اچھا کیا وجہ ہے کیوں ان کو آپ ووٹ ڈالنے چاہتے ہیں وہ سیاست میں نہیں ہے نتا بھی عوام کی خدمت کرتے ہیں بھی نامند جتوئی کو اچھا آپ بھی ان کو ووٹ ڈالنے گے یہ کیا کرتے ہیں کیا آئیں یہ ہم اس کا ور کریں وہ ہمارے بہت خیال کرتا ہے پچ پنس اس کے ساتھ گزارا کیا ہے تو وعدہ کر لیا ووٹ ڈالنے گا وعدہ کر لیا انشاءاللہ چیک ہے یہ بھی آزاد امیدوار کے ووٹر ہیں اس وقت سکھر کے پیٹر بم پر موجود ہیں یہاں بھی ہمیں نظر آرہے ہیں لوگوں نے جھنڈے لگائے ہوئے ہیں پارٹی کے پارٹی سلوگنز بھی ہیں رات ہے لیکن اس کے باوجود لوگ بڑے اکٹیف ہیں آزاد امیدوار ہے یہ جی ڈی اے کی سپورٹ این کو آزاد امیدوار ہے آزاد امیدوار ہے علیکم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد تاہر محمد آئی صاحب کیا کرتے ہیں میں پڑتا ہوں پڑتے ہیں بھی کیا پڑھنے ہیں میں بی ایسی کر رہا ہوں بی ایسی بھی کر رہے ہیں اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آگے انشاءاللہ نوکری کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ نوکریوں کی کیا صورتحال سکھر ملے گی تو نہیں یہی سنیں یہاں پہ نوکریوں کا مستہ ہے ملے گی نہیں سو ووٹ کس کو ڈالیں گے ووٹ عمران خان کو پی ٹی آئی کو اچھا یہاں پہ پی ٹی آئی آپ کو لگ رہے ہیں کوئی چانس ہے انشاءاللہ جیتے گی کیسے جیتے گی ووٹ ڈال کے جیتے گی ان کے پاس بلہ تو ہے نہیں کچھ بھی وہ جو بھی نشان ہو خانس کا ووٹ ہے ووٹ ڈالیں گے آپ ووٹ ڈالیں گے اچھا اور کیا سمجھتے ہیں وہ تو جھیل میں ہیں تو فائدہ کیا ہوگا اس ووٹ کا وہ ہمارے ملک کے سچے لیڈر ہیں تو آپ ڈالیں گے وہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ جائے گا اسلام علیہ السلام کیا نام ہے آپ کا علی مراد کیا کرتے ہیں میں ریور ہوں اچھا تو ووٹ کس کو ڈال رہی اپنا جتو ہی صاحب دے دیں گے اپنا جتو ہی صاحب نے کیا کرنا ہے نوکریہ لیں گے اور گاؤں گوٹوں کو کام کرتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں ہم ار پاس یہ گاؤں گوٹوں میں آپ کا خیال سے کام وہ کریں گے یا سمبادی کریں گے ہم ٹرانسفرم لگا گے دیں گھر میں گاؤں میں دو ٹرانسفرم لگا گے گے دیں جی ہاں تو آپ کو امید ہے کہ وہ اچھا کام ہے انشاءاللہ جیتیں گے انشاءاللہ موبین صاحب زیدار صاحب دونوں جیتیں گے ووٹ ڈالنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم بہت ڈالیں گے بتا آپ اپنا چکے ڈالنا ہے ووٹ آپ نے ہم نے ستارے بھی ڈالنا ہے چلیں جی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ووٹرز اپنے ٹرینڈ بتا رہے ہیں السلام علیکم سلام کیا نام ہے آپ کا ابو بکر ابو بکر آپ کیا کرتے ہیں ہماری شوہ پہ سامنے اچھا تو کاروبار ٹھیک ہے شکر ہے چلیں مہنگائی مہنگائی نتنگ تو مہنگائی تو بہت ہے اچھا یہ بتائیں کہ ووٹ کس کو ڈال ووٹ تو ہمارا موبین جتوئی کوئی اچھا موبین جتوئی صاحب نے بڑے لوگوں سے وعدہ لے لیا ہے موبین جتوئی صاحب سے کیا کام کروان ہے وعدہ وہ تو ویسے بھی ہمارا کام ویسے ہی ہوتا ہے شہر کا وہ گریبوں کا ہمدرد ہے زب لوگوں کے کام کرتا ہے کسی کو نہیں دیکھتا ہے یہ کسی مسئلہ کا ہے اسی سیاست دان کا ہے کسی کو نہیں دیکھتا ہے وہ اپنے اپنے حساب سے شروع سے ان کا خاندانی پیش آئے کہ ہر بندے کی مدد کرتے ہیں یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کے مسئلے کیا ہے سکھر کے سکھر کے مسئلے ادھر پانی کا مسئلہ ہے روڈ خراب ہیں ابھی بھی یہ بنائیں روڈ ٹمپریری ایسے بنائیں ایک برسات بھی ختم ہو جائیں گے پیپلز پارٹی جیتی ہے یہاں سے ہمیں پیپلز پارٹی جیتی ہے لیکن وہ دھاندلی سے جیتی ہے کبھی بھی ایسے نہیں جیتا ہے ووڈ کس کو ڈال موبین جتوئی صاحب نے کیا وعدہ کیا ہے کیا کریں گے جتوئی گریبوں کا ہمدرد ہے اچھا تو اب اس وقت آپ کو لگتا ہے سکھر کے مسئلے کیا ہے پانی کا مسئلہ ہے روڈ جو جتنے بھی سکھر گئے صرف ملیٹیڈ روڈ ایر 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 پور روڈ بنایا ہے باقی اربور پہ کھا گئی ہے پیپلز پارٹی آل ہے تو آپ چاہتے ہیں یہ سب ٹھیک یہ سارا انشاءاللہ موبین جتوئی آئے گا یہ سارا ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے جی کیا نام ہے آپ کا امان اللہ امان اللہ کس کو ووٹا موبین صاحب کو اچھا موبین صاحب سے لگتا ہے سب سے وادلے لیل نہیں نہیں وادل کیا لگتا ہے آپ کو کیا بھیتے کریں گے انشاءاللہ سب کچھ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ کیا بہتر ہو روڈ رستے ہوں گے انشاءاللہ کاروبار میں آج سلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے آپ کا علی اطبار کیا کس کو ووٹا ووٹا لیں گے مومن جتوئی صاحب کو کیا کروانے کا ملکہ بس ہم نے تو کچھ نہیں کروانا غریبوں کی ہمدردی کے حوالے سے ملک پاچھ سکھر کو بہت سارے مسئلے مسائل ہیں روڈ کے مسئلے مسائل ہیں بجلی کے لوڈ شیڈن کے مسئلے مسائل ہیں بے روزگاری کے مسئلے مسائل ہیں ہسپتال کیسے ہیں یہاں پر ہسپتال بالکل ہی ناکا رہے ہیں آپ ابھی بھی سیویل ہسپتال ہسپیٹل میں جاؤ گے تو آپ کو ایک سرے کرا ہوگئے پہلے ہو آپ کو یہ بولیں گے آپ کے پر ٹچی موبائل ہے بھائی کیوں ٹچی موبائل کیوں چاہیے ٹچی موبائل اس محلے کے آپ کا ایک سرے کی تصویر اس میں دی جائے گی اب سرکاری ہسپیٹلوں میں یہ حالت ہے کہ کوئی بھی فیسلیٹی نہیں ہے انسولین کی دوائی پچھلے ایک سال سے سکر سیویل ہسپیٹل سے غائب ہے پچھلے ایک سال سے لوگ پریشان ہیں انسولین وہاں پر نہیں ہیں بہت ساری مسئلے مسائل جو نہ سکر سیویل ہسپیٹل میں ہیں اور بینائی سیویڈی میں مسئلے مسائل ہیں بری ڈیٹیل میں انہیں بتایا کہ مسئلے مسائل کیا ہیں ہر ایریا کے جہاں پہ ہم جاتے ہیں کچھ سیبکل ایشیوز ہیں کچھ لوکل ایشیوز ہیں اور کچھ ایسی معاملات ہیں جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں نیشنل ایڈیولوجیکل ایشیوز ہیں اس کے حوالے سے ہر کوئی اپنا اپنا لاحے عمل تراشتا ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہے سلام علیکم کیا نام ہے آپ سبا بھٹی سبا بھٹی کیا کرتی آپ پولیٹیکل ورکر ہیں جی ہاں میں پولیٹیکل ورکر اور آپ یہ موبین صاحب کے ساتھ ہیں جی میں موبین ہمیں جو طریقہ صاحب کے ساتھ ہوں اچھا تو آپ ظاہرہ انہی کو ووٹ ڈالیں گی ظاہری بات ہے تو ویسے جنرل بتائیں یہاں کیا ایشیوز ہیں ایڈیوکیشن کے لیے خواتین کے لیے دیکھیں یہاں سب سے بڑا ایشیو جو ہے وہ یہ ہے فیوٹرلیزم یہاں پہ لوگوں کو شعور نہیں دیا جا رہا کیونکہ اگر لوگوں کو شعور آجے گا خواتین کو شعور آجے گا تو وہ اپنا ووٹ مانگیں گے انہیں پتا ہوگا کہ کس کو ووٹ دینا ہے تو یہاں ہمارے پاس جو ہے ایڈیوکیشن بالکل نون ہے اور یہاں خواتین کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں بتا تو ہمارے یہی ہے کہ شعور دینا ہی نہیں چاہتے وہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ اس سندھ کی عوام جو ہے وہ آگے بڑے یا وہ تعلیم یافتہ تو کیسے آپ یہ شعور دینے کا پلان ہمارا یہی ہے کہ ہم نے ابھی گھر گھر موئی میں سٹارٹ کی ہے لوگوں میں شعور آ چکا ہے کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے اٹھارہ سال سے جس جماعت سے ساتھ اب وہ چینج جاتے ہیں اور اتنا زیادہ اب لوگ موبین ہے میں جتے ہیں سب کو لائک کرتے ہیں کیونکہ خواتین کا آپ کو بڑا اہم رول ہوتا ہے میں ایک ایک گھر جاتی ہوں تو خواتین اس ٹائم جو نا وہ چینج جاتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ یہ نظام بدلے ہمارے بچوں کے لئے کوئی کچھ کرے تو ان کو امید کی کہ رنسٹر موبین ہے ہم جتے ہی ساتھ نے نظر آریا اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ جیت کر آئیں گے اور چینج لائیں گے بہت شکریہ جسے کہ میں نے کہا ہم مختلف لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر ہمیں مختلف سکولز آف سوٹ نظر آئے ہیں اس وقت رات کافی ہے پہ ہم کچھ اور علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں سے بھی لوگوں سے پوچھتے ہیں ووٹ کس کو ڈالنے ہیں ووٹ دیکھیں ابھی سوچہ نہیں ہے پہلے کس کو ڈالنے ہیں پیپس پارٹی ابھی کیوں سوچ رہے ہیں ابھی شاید سوچے نہ بتائیں نہ کس کو ڈالنے ہیں ابھی ذہن نہیں بنانا جو اے نہیں بنانا کیا مسئلہ کیا ہے ڈالنے میں صادbinary ٹوٹ험 پیپس پارٹی کوئیں تھے ٹھیکیں اللہ کی پاٹی کو دالت، ٹبیپس پارٹی کو دạn, global ٹھیک ایک حakte ہمدے com فجر کے بہلے وہ دعات تھا حسن اللہ علیکم صادق کیا نام ہے آپ کا غلام اس کیس کو ڈالیں گے مہاری ہم تیر کوئی ب ٹھیک اتیر کوئی بنانے کے آج تیر کوئی اور تھے اللہ کیہ نام کی اپتر پیپس پارٹی آپ کیس کو شائط ہے شازیب کس کو وڈا لیا ہے؟ پیمیسٹوری بھائی کیا نام ہے آپ نے اپنا؟ عبدالباسب عبدالباسل کیا کرتے ہیں؟ میں شٹی کرتا ہوں سٹیڈی کیا کر رہے ہیں؟ پیس پیس کس سبجیکٹ میں؟ کیمیسٹوری میں پیسہ کر سکتے ہیں؟ پیسہ کر سکتے ہیں؟ پیس کس مسئل ہے؟ حجہ ہے؟ حجہ ہے؟ اچھا کیا کرنے آگے؟ آجہ ہے؟ پیسی آیا دے کچھ کھانے ہی پینا ہے؟ کیا کریں گے فیوچر کے لیے ہمارے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے نونے کیا کریں فیوچر کے لیے اب بتایا نا کون سے ہمارے تعلیم دارے اچھے ہیں کیا اچھا کچھ بھی اچھا نہیں یہاں کچھ نہیں رکھا اس ملک میں میں تو کہتا ہوں کہ جتنے بھی اسٹوڈنٹ گمبرہ ان کو بولتا ہوں کہ بیاد جاؤ پاکستان میں کچھ نہیں رکھا ہے کیا نام میں بھائی محمد احمد آپ اس کو ووڈ آ لے گی پاکستان کی پرانی پارٹی ہے بھوٹو صاحب کی قیادت میں وہ جو پارٹی ہے اینیشیٹ ہوئی ہے تو انیشیلی ہمارے پرکھوں سے دواب دادہوں سے جوہنا سارے جوہے پیپلز پارٹی کو ہی سپورٹ کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کافی کام اور ہو سکتے ہیں یا ہوئے ہیں انیشیلی تو یہاں پہ کافی ترکیاتی کام ہوئے بھی ہیں اور ان پروسس بھی ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ آگے بھی ہوتے رہیں گے کس کو ڈالتے ہیں پیپلز پارٹی کو وہ ڈالتے ہیں کیا وجہ ہے پیپلز پارٹی کو کس کو ڈالتے ہیں پیپلز پارٹی کو کیا اچھا لگتا ہے آپ کو پیپلز پارٹی ہے بہت سارا توام کیا ہے ہماری سنڈ میں نیسی ویڈی سختار میں اور ہسپیٹر لیے وہ روڈز اچھا توام کیا ہے بلاول ساتھ میں سو بلاول بھوٹو کوئی زلیڈے کیسے سمجھتے ہیں اچھا لیٹر ہے بہت اچھا لیٹر ہے آپ کو لگتا ہے پرائی میسٹر بنجھے انشاءاللہ بنجھے کیا نام ہے آپ کا ارسلان یہ آپ کا ہے یہاں کام کرتے ہیں کام کریں اچھا ووڈ کس کو ڈال دیں گے ووڈ تو اپنی مرضی سے ہی ڈالیں گے اپنی مرضی سے ڈالیں گے لیکن اگر بتانا چاہیے تو بتا دیں گے کس کو ڈالیں گے پی ٹی آئی کو ڈالیں گے پی ٹی آئی کو ڈالیں گے اچھا یہاں پر پی ٹی آئی کی کوئی ہے خرابہ جی اسلام علیکم آپ کا ووڈ کس کا ہے پی ٹی پی کو دیتے ہیں پیپلز پارٹی وجہ کیا ہے وہ خاندان سے دیتے آیا ہے ہبیش ہے تو دیتے آیا ہے ٹھیک ہے اسلام علیکم اسلام یہ کیسی ہے آپ نے خود بنای ہے یا صرف لگائی ہے یہ پیپی کیاوڈ کی ہے جی جی کرتی ہی کو دینا نہیں چاہیے ہم آل میں کنگے cop SUR Governہ ایک مران خان کچھ ہم دیا یا اس آپ سیکھو گئے ہو ус After emotions موسیقی 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 ہوگا کیا نامیہ تنویر سان اچھا تنویر ووٹ ڈالنا ہے جی جی کس کو ڈالنا ہے امران ہم وجہ کیا ہے وہ وہاں بیس وزیراعظم آب پاکستان اسلام علیکم کیا نامیہ میر گولی کیا سا کام چل رہا ہے بس گزارہ ہو رہا ہے گزارہ ہو رہا ہے ووٹ ڈالے ہیں ووٹ ڈالے ہیں نصیب ہو گا جس کا پھر ڈالیں گے کس کو ڈالیں گے جو نصیب ہو گا نصیب کیسے پتا چلے اس کا نصیب ہو گا آپ سوچیں گے اچھا یہ اس کا نصیب ہم نے تحصیل لگی ہے آگے سے اس کو دیکھتے ہیں ہم نے تحصیل یہ کہہ رہی ہے جی لگی ہوئی ہے ہم دیکھتے ہیں یہ لگی ہوئی ہے پی ایس ٹوئنٹی فور سبائی اسیمبلی سید عشید احمد شاہ اور پی ایس ٹوئنٹی فور ٹھیک ہے جی امیدوار بڑائے پی ایس ٹوئنٹی فور سکھت جلی جی انہوں نے اپنے امیدوار کا نام بتا دیا انہوں نے کہا ان کی تصویر لگا کے میں گھوم رہا ہوں آپ وہی دیکھ لیں کس کو ووٹ ڈال لیں ٹی ٹوئنٹ اچھا پہلے بھی ویپلز پارڈی کو ڈال لیں ٹی ٹوئنٹ پہلے بھی اچھا کیا آباد پسند ہے آپ کو ویپلز پارڈی بس غریب ہے کہ وہ کچھ شعال کرتے ہیں باقی تو کوئی شعال نہیں کرتا ہے آپ کا ووٹ بنا ہے میرا ووٹ موبر اٹھ سو چار وجہ یہ امران گانا اچھا بند ہے آپ نے پیٹیا کو ووٹ ہے آپ کا ووٹ ہے جی چلو آپ سارے ایک سکول آتھار کے فرینڈز بھی آپ خان صاحب کو ووٹ ہے آپ ایبیٹیا بچہ کیا ہے کیوں خان صاحب ہمارے کو پسند دے نا بس کیا نام ہے آپ کا امین کس کو ووٹ ڈال لیں مبین صاحب کو مبین صاحب کو مبین صاحب اسے کیا کام کر رہا ہے انشاءاللہ انہیں دے گا ہے ان کا جذبہ ہے ان کے اندر کام کرنے کا انشاءاللہ ازمائیں گے کس کو ووڈ ڈال دے گا ہمارے یہاں تو سارے پی پی کوئی دیتے ہیں تو آپ نے کس پارٹی کو دیں گے کوئی چیوز نہیں کیا ممکن ہے کہ کس پارٹی کوئی دیں گے میں بھی ہو سکتا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا بابر علی بابر علی کیا کرتے ہیں ہم شیلن کا کام کرتے ہیں کس کو ووڈ ڈالیں گے ہم کسی کو بھی نہیں ڈالیں گے کیوں نہیں بجہ بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے سکھے میں رات کے اس پہر ہم نے لوگوں سے جا کے رینڈم ان کی آرہ جانی بڑی انٹرسٹنگ باتیں لوگوں نے کی اپنے مسائل بتائے الیکشن کے لیے ایکسائیٹمنٹ بھی ہے تو یہاں پہ بھی ہمیں کچھ ایسے موٹرز ملیں جو ابھی تک انڈیسائیڈڈ ہیں جو کیمپین کرے ہیں ان کے لیے اچھا موقع ہے کہ ان کو ٹارگٹ کریں اب الیکشن میں کچھ ہی دن رہ گئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے ووٹ کا استعمال بہت سور سمجھ کے کریں گے تیک کیر آفیس سرک اللہ حافظ